اسلام علیکم گڈ مارننگ صبح بخیر امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خیالیت سے ہوں گے خوشحال ہوں گے اور جی یہ کچھ نظارے ہیں ازاد کشمیر کے جو کہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں اور آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا بیو دے دوں اس کا میرے دراصل دو بھائی جو ہیں وہ کشمیر گئے میں ہیں جماعت کے ساتھ گئے میں ہوں دونوں بھائی میرے کشمیر تو وہ وہاں سے ویڈیو بنا کے بھیجے ہیں آج کل جو کہ مجھے بہت 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 ہی حسین لگ رہی ہیں تو فرما نے کہا کیوں نہ لوگوں سے بھی شیئر کر لی جائے اور پھر اب آپ لوگ بھی تو میرے اپنے ہوتے جا رہے ہیں مجھے ٹائم دیتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے لئے میں آپ لوگوں کا تہے دل سے شکر عزا کرنا چاہوں گے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت دل سے شکریہ آپ لوگوں کا آپ مجھے میری ویڈیوز کو ٹائم دیتے ہیں ٹائم دیتے ہیں اور جو بھی ہے ان کے اندر جو بھی شامل ہے جو بھی دیکھتا ہے سب کو میرا بہت بہت شکریہ تو جی یہ کچھ مناظر ہیں اور یہ بہت بہت خوبصورت ویوز ہیں ان کو دیکھا نا جب میں نے تو پھر میں نے بھی اپنے ہزبنٹ سے کہا کہ مجھے بھی کبھی یہاں لے کر جائیں مجھے بھی یہاں جانا ہے مجھے بھی یہ جگہیں دیکھنی ہیں مجھے بھی اپنی آنکھوں سے یہ نظارے کرنے ہیں بہت بھی پیاری لگی مجھے اور یہ تو میں نے آپ سے چند ایک ویڈیوز شیئر کیا اس کے لئے اور بھی ان لوگوں نے وہ ساری ویڈیو دیئے ہیں دیکھیں یہ بارش ہو رہی ہے یہاں پر اور یہ بادہ لیں اور کریں اور سے دیکھیں یہ بادل ہیں آپ چیک کریں کتنے پیارے لگ رہے نا یہ کلاوڈز جب میں نے کہا ہم ایسی جگہ بھی ہے کہ ہم بادل بھی دیکھ سکتے ہیں تو پھر میں نے کہا فرکان جی میں نے تو جانا ہے لازم ان کہاں جب میں واپس آؤں گا تو پھر چلیں گے خیر جب تک کس نے دیکھا کچھ نہیں پتا آج کل تو ہم لوگ ہم لوگوں کے سامنے ہی نوجوان جا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ایسی ایسی موتیں ہو رہی ہیں اچانک اچانک ہم لوگوں کا قبل آواج ہے خیر اللہ پاک اس قابل بنائیں کہ دنیاوی جنت دیکھنے سے بہتر ہے ماخرت والی جنت دیکھیں اللہ پاک اس قابل بنائیں برحال عمال نامے تو ہمارے ایسے نہیں ہیں خیر اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے اور آپ جی چیک کریں یہ بادل یہ کلاوڈز ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار بھی ہوئے بہت ہی زیادہ مزے دار بھی ہوئے کبھی اللہ پاک نے موقع دیا تو ہم بھی ضرور جائیں گے اور یہ سب دیکھ کر آئیں گے پھر میں آپ سے یہ سب لائف شیئر کروں گی پتہ ہے آپ کو اور یہ ہیں ہمارے محمد آیان صاحب جی ہمارے گھر کے سب سے چھوٹا پیس ہے یہ بنا رہے ہیں روٹیاں اور چیک کریں ماشاءاللہ سے ان کو اتنی پہ آئی روٹیاں بنا نہیں آتی کہ ان کی جو بیغم ہوگی نا اس کو کام کاج کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو سارے کام کی کرائیں مل جائیں گے روٹی بھی اچھی بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے اور بردن بھی اچھے دھولیتے ہیں پرانٹھا بھی گول مٹول اچھا سا بنا لیتے ہیں اور کیا ہاں کڑھائی گوش وغیرہ یہ سب چیزیں بھی بہت اچھے سا بنا لیتے ہیں ان کو بہت اچھے سا بنانی آتی ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہ پیڑا بنا رہے ہیں ایسا تو لڑکیاں بھی نہیں بناتی ہوں گی یار لڑکیوں تم لوگ جو نہیں بناتی ہیں شرم کرو ساری لڑکیاں شرم سے نا ڈوب مر ہو میرے بھائی کی اچھی پیاری سی روٹی دیکھ کر کتنی اچھی سی روٹی بنائی ہے تم لوگوں کو تو یار سوچنا چاہیے اب تو کھڑی ہو کب بنانے لگو گی کب کرنے لگو گی یہاں میرا بھائی کرنے لگ گیا تم لوگوں کو کچھ بھی نہیں آتا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے بس بہانے بنا لیتی ہو ہم تو پڑھ رہے ہیں ہم تو پڑھ رہے ہیں اب ہے خاک پڑھ رہے ہو کیا یہ دیکھو چیک کرو میرے بھائی کو یہ پڑھ بھی رہا ہے اور کھانا بھی بنا رہا ہے اپنی بیغم بھی لیے ابھی صحیح پرکٹیس کر رہا ہے مرے کو پرفیکٹ بنانے آجائے ہر چیز تاکہ میں اپنی بیغم کے آگے کوئی آنی کر سکوں مجھے یہ نہیں آتا یوں نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا اپنی بیغم کو ہر چیز پرفیکٹ کر کے دے سکوں اور آپ کو ایک اچھی بات میں یہ بھی بتا دوں ماشاءاللہ سے میری دو دو بھابیاں بھی ہیں اور ایک سسٹر بھی ہے جو کہ انمریڈ ہے اور ایک والدہ بھی ہیں ماشاءاللہ سے اس کے بعد وجود بھی دیکھیں اپنا کام خود کر رہا ہے کتنا اچھا بچہ اس کے بعد اس نے اپنی روٹی بنائی روٹی بنانے کے بعد اس کو تھوڑا سا بلو بینڈ کی ڈپکیاں لگوائیں اور خوب رگڑ اگڑ کے اچھے سے مسل مسل کے آگے پیچھے سے یہ اس روٹی پہ بلو بینڈ لگا رہا ہے اس کے بعد یہ اس روٹی کو چائے کے ساتھ انجوائے کرے گا ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو نہ کسی کے آسرے پر انڈ رہنا چاہیے میں اور یہ ہے ہمارا میرا پیارا سہدرہ بات جس کو اب میں نے ہمیشہ کے لئے بائے بائے الویدہ گوڑ بائے کہہ دیا ہے ہمیشہ کے لئے اسے مطلب یہ ہے کہ آنا جانے تو لگا رہے گا لیکن بسے یہ ہے کہ آنا جانے لگا رہے گا بس یہ ہے کہ یہاں پر رہنا نہیں ہے بس آتے جاتے رہیں گے کبھی کبھی اور اب جو ہمیشہ یہ آئیش ہے وہ تو کراچی میں کیونکہ اب میں ہو گئی ہوں کراچی والی کیونکہ میرے باباپ نے مجھے گھر سے نکال دیا مطلب شادی کر دی ہے یار ہدھ ہوتی ہے میری پتھن کیا کیا بول رہی ہوں تو میرے امیاب دونے میری شادی کر دی کراچی میں تو اب میں تو کراچی والی اس لیے یہ تھوڑے سے ویوز تھے ہدر آباد کے چکے میں رکشیم بیٹھ کے بنا رہی تھی اور بھائی اب بودھے نہیں دو بھائی تو ویسی کہے میں ارزاد کشمی جماعت کے ساتھ تو پھر گئے کہتے ہیں ہم لوگ کو گاڑی میں چھوڑ دیتے ہیں جہاں بھی جانا ہوتا ہے ہم لوگ لیکن ابھی وہ لگتے نہیں تو ہم لوگ رکشیم میں آنا پڑ رہا تھا ہم لوگ رکشیم میں آسانی سے آرام سے گھوم پھر رہے تھے بچے باتیں کر رہے تھے ماما یہ ماما وہ یہ کونسی جگہ یہ کونسا بزار یہ کیا ہے کیا نہیں بہت ہی مازے کے ساتھ اب میں ان کو جواب دیتی یہ ہمارے ہدر آباد کا یہ ہے وہ ہے اور حقیقت بات یہ بتاؤں کہ راستہ مجھے ابھی تک بھی اپنے ہدر آباد کے پتہ نہیں اور کرانچے کے بھی نہیں پتہ چلے گھومتی میں ہاتھ کہی ہوں ہدر آباد میں بہت گھومی اور اب کرانچے میں بہت گھومتی لیکن مجھے راستے نہیں سمجھ میں آتے بلکل میرے پلے تو پڑتے ہی نہیں کونسا راستہ کدھر جا رہا کدھر نہیں جا رہا مجھے دس بار بھی لے جاؤ مجھے سمجھا بھی دے تو پھر بھی میں راستے بھول جاتی اسی بات میں میں نے سوچا تھا فرکان کیوں کہ ابھی بھار جا رہے ہیں ان کے بھار جانے کر رہا ہے تو میں نے سوچا تھا کہ میں ان سے بول دوں کہ مجھے بائک چلانے سکھا دیں آل باتہ میں نے ان کو بولا بھی تھا آپ مجھے بائک چلانے سکھا دیں اور وہ بہت سانی مان بھی گئے تھے آہا ٹھیک ہے میں تمہیں بائک چلانے سکھا دیتا ہوں تم اپنے کام جو ہوں گے تھوڑے پر تم خود سے کر لوگی اس بات سے تو وہ بھی بہت ہوش ہو گئے تھے کہ میں بائک چلانے سیکھنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا تو خود ہی سب کچھ ہو جائے کہ اس بات کے تم ٹینشن نلو تم سے ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بس تم سیکھ لو پھر میں نے کہا نئی یار مجھے راج سے تو یاد رہتا ہے نہیں یہ تو فائدہ کیا ہے بائک چلانے کی بائک کہیں نکال لی تو کہیں در بھی در بھٹک گئی تو اور مسئلہ ہوگا اوپر سمیں لیڈیز تو اس لیے رہنے دیں اور جی ہم لگ پہنچ گئے تھے اسٹریشن پہ جو کہ ہماری بہت بڑی خواری ہو گئی تھی یہاں جا کے اور یہاں میں کوئی ٹرین نہیں ملی تھی جو ٹرین ملی تھی وہ مس ہو گئی تھی تو کوئی بھی ٹرین نہیں ملی تو یہاں سے میں پھر واپس آنا پڑا یہ زہان جا رہے ہیں مزے مزے کے شاد بھاگ بھاگ کے ماما ٹرین ماما ٹرین کرتے کرتے اور اتنی در میں میں نیچوں تر گئی تھی اور یہ ٹرین آئی تھی یہ ٹرین آئی تھی تو پھر یہ مطلب میرپور جانے کے لیے آئی تھی یہ ٹرین تو یہ تو ہمارے کسی کام کی تھی نہیں اور جو ہماری ٹرین تھی وہ نکل گئی تھی تو پھر ہم لوگوں نے کہا اب یہاں کھڑے رہ کے کرنا بھی کیا ہے ہماری ٹرین تقریبا جو آنے والی تھی وہ دھائی تین گھنٹے بعد آنے والی تھی دوسری ٹرین تو ہم نے کہا ڈائے سے تین گھنٹے ہم یہاں سٹیشن پر خراب کریں گے اس سے بہتری ہے بس سٹاپ پہ چل دیتے ہیں بس سٹاپ پہ جا کے وہاں پہ بس میں بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ منان تیاری نہیں تھا رونے دھونے نہیں مجھے نہیں جانا نہیں مجھے نہیں جانا مجھے تو ٹرین میں جانا مجھے تو ٹرین میں جانا اب یہاں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بس ٹرین میں جانا ہے یہ دیکھیں اتنا غصہ کر رہے تھے یہ تو میں نے تھوڑی سے ویڈیو بنائی باقی ویڈیو تو میں نے بنائی نہیں ہے کیونکہ اس لیے نہیں بنائی باقی ویڈیو فور کانور میں ہی تھے ویڈیو کون بناتا اور ہم میں اس کو بھی دیکھنا تھا اور زہان کو بھی دیکھنا تھا اور سوان بھی دیکھنا تھا اب یہ دیکھیں یہ بس میں بیٹھا ہوا ہے تو بی بی اس کے یہی ناٹک گنڈی ماں مجھے کیوں لے کے آئے مجھے نہیں آنا یہاں پہ مجھے ویڈیو بھی نہیں بنوانی مجھے بس میں بھی نہیں بیٹھنا یہ گنڈی بس ہے مجھے بس بلکل نہیں پسند ہوتی ہے ابھی بس میں بھی اس کے یہ دیکھیں جس طرف کیمرہ کر رہی ہیں اسی طرف ان کا مو موڑ رہے مرکو ویڈیو نہیں بنوانی ہٹا لیں میرے سامنے سے موبائل ان کو انہا سارا غصہ آ رہا تھا بہت زیادہ غصہ کر رہے تھے یہ دیکھیں کیسے مو موڑ رہے ابھی یار یہ بچے بھی نہ آج کل کے کیا بولوں اب ایک ہمتے ہاں ایک ہمارا زمانہ تھا ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کس میں جانا کس میں جانا اب باما لے جاتے تھے خاموشی سے جس میں بھی ہمیں تو بس اس بات کی ہوشی ہوتی تھی کہ ہم نانی کے گھر جا رہے ہیں یا نانی کے گھر سے آ رہے ہیں اور یہ سب تو ہمیں کچھ بھی پتہ ہی نہیں تھا کہ کونجی گاڑی میں بیٹھنا ہے کس میں بیٹھنا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں پینا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا جو بھی مل جاتا تھا وہ کھا لیتے تھے کچھ بھی ہوتا تھا کوئی سے بھی گاڑی ہوتی تھی اس میں بیٹھ جاتے تھے اور یہ زہانیں جو کہ چیز کھا رہے ہیں چیز کھا کھا کے انہوں نے ہاتھ مو پہر اس قدر گندے کر لیے تھے کہ بس کیا بتاؤں میں آپ کو یہ دیکھیں ان کے طریقے کار دیکھیں کھانے کے یار اب اسے بھی نہیں کھاتے ایسا تھوڑی ہوتا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے زندگی میں ہر چیز پہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کبھی کبھی گائی لیتی ہوں جبکہ گانا نہیں آتا گانا تو آتا ہے گانا نہیں آتا گانا تو آتا ہے گانا نہیں آتا امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات یہ دیکھیں اب یہ بڑے مستوں کے مجھے سے ہیدر آباد انجوائے کریں ماما ہیدر آباد میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ہاں جی یہ بھی ہے اور پھر اب میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ عبدالمنان عبدالمنان یہ بتایا آپ اتنا رو کیوں رہتے ہیں اسٹیشن پر آپ نے اتنا ہنگامہ کیوں کیا تھا تو یہ پتہ ہے کیا کریں وہ تو میں مزاق کر رہا تھا اور ان کا مزاق تو آپ چیک کریں اتنا برا رو رہے تھے لیٹ لیٹ کے رو رہے تھے کہ اسٹیشن کے عریب قریب کے لوگ بل رہے تھے ہم لوگوں کو بل رہے تھے کہیں نہیں جاؤ بیٹا ٹرین میں پھر جب بچہ بل رہا ہے تو ٹرین ملے جانے اس کو ارے بھائی ٹرین دوپیر میں دو بجے آنے والی ہے ابھی گیارہ بجے تو کیا جب تک ہم یہی پہ کھڑے نا ایسا تھوڑی ہوتا ہے اور یہ ان کے منپسند چیز آ گئی تھی سندھو دریہ جس کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہو گئی تھے ان کی خوشی کی کوئی انتیار نہیں تھی ماما دیکھیں سندھو دریہ بابا دیکھیں سندھو دریہ بس اس سے پہلے نا ان کو کوئی پتہ بتا نہیں ہوگا کہ سندھو دریہ ہوتا کیا جب سے انہوں نے یہ گانا سنائے نا تب سے ان کے موہ پر اڑ گیا ہے بس سندھو دریہ سندھو دریہ اور ایک وہ پلہ مچھی پلہ مچھی کھلاؤں گا سندھو دریہ چلو پلہ مچھی کھلاؤں گا اب یہ شکل تو دیکھو پلہ مچھی کھلاؤں گا اور یہ بھی سکھا پڑا تھا اتنا کوئی خاص پانی نہیں تھا دریہ کے اندر اور آج کل کے بچے نہ لے جانے کس پر چلے گئے بہت زیادہ تنکٹ میں اتنا پکاتے ہیں اتنا پکاتے ہیں اتنا پکاتے ہیں کہ بس کیا بتاؤں ویسے ایک دفعہ نا میرے اس بیڑھنے نا اپنے بہنوئی کو مطلب کہ میرے جو نندوئیوں ان کو ایک بات کہی تھی اور مجھے لگتا ہے انہوں نے بلکل وہ صحیح بات کہی تھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کل کے بچے تنے شرارتی کیوں ہوتے ہیں تو میں انہوں نے دوئی کہنا لے کہ جی ہاں بلکل بتا ہے انہوں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں بتا بتا ہوئے کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا پہلے کے بچوں کو اممہ ہی تیار کرتی تھی اممہ ہی نھیلایا دھولایا کرتی تھی اممہ ہی کپڑے پناتی تھی اور اممہ ہی پورڈر شورڈر تیل ویل جو کرنا ہوتا تو اممہ ہی کرتی تھی اور آج کل کے بچوں کو تیار پورڈر نھیلانا دھولانا زیادہ تربہ کر رہے ہوتے ہیں اس لئے اتنے شرارتی اور تیز اور بہت ہی شارپ مائنڈی ٹور ہیں تو انہوں نے بھی کافیت تک میرے حساب سے صحیح کہا تھا ایسا ہی ہے اور جی اب آ گیا تھا کراچی اور ہمارے اترنے کا بھی ٹائم ہو رہا تھا یہ دونوں بھائی انجوائے کر رہے تھے ہم لوگوں کا سفر چل رہا تھا خیر اب تو بہت یہ عذاب لگتا ہے وہ زیادہ عذاب ہو جاتا ہے کراچی سے اتراباد آنا جانا ایک تو ہمارے یہاں پر لوکل ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں قریب سے کوئی ڈاریک گاڑی یا مین وغیرہ جاتی نہیں ہے تو اتنی پریشانی ہو جاتی ہے بس اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک جلد سے جلد ہمیں اپنی گاڑی دے دے پھر یہ ہے کہ ہم لوگ کا ٹائم بھی بچے گا اور خواری سے بھی بچ جائیں گے خواری تو بہت ہی ہوتی ہے بہت مشکل اور بہت پریشانی ہوتی آنے جانے میں اس کے بعد کہہ کہتے ہیں ہم لوگ رکشے میں بیٹھے تھے اور پھر جو اس رکشے میں ہم لوگ بیٹھے تھے تو اس رکشے میں چل رہا تھا گانا اور گانا چل رہا تھا بہت ہی زیادہ تیز آواز میں اور منان اور زوان تو وہی رکشے میں ہی ڈانس کرنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ گانا گانی کے آواز یہ لکھ سنتے نہیں ہیں اور ڈانس کرنے یہ لکھ پہلے لگ جاتے ہیں اسی کے ساتھ بلک کو کرتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اپنا اپنے پیاروں کا اپنے عریب قریب کے لوگوں کا اللہ حافظ جائے کیئر بائے بائے